نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلحون ہماری گفتگو ہو رئی تھی منافقوں کے تعلق سے آگے اللہ رب العالمین نے مزید یہ باتیں بیان کی و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض زمین کے اندر فساد مت فیلاو منافقوں کا کام ہوتا ہے زمین میں فساد فیلانا لوگوں کو لڑھانا لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا دو دلوں کو جدا کرنا دو محبت پیدا کرنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں قالوا انما نحن مسلحون ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو صلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا مقصد صرح صلاح کرنا ہے آگے اللہ رب العالمین نے وضاحت کیا صاف طور پر یہ اعلان کیا یہ تو فسادی ہے یہ لوگ خبردار یہ لوگ فسادی ہے یہ لوگ فساد فیلا رہے ہیں ولیکن لا يشعرون لیکن ان لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے منافقوں کا ایک اور کام ہے وہ کیا ہے صحابہ اکرام کو گالی دینا کس طریقے سے وہ دیکھئے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جس طریقے سے لوگ ایمان لے آتے ہیں صحابہ اکرام ایمان لاتے ہیں تو یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ ویسے ہی ایمان لائے جس طریقے سے یہ بے اقوف لوگ ایمان لاتے ہیں صحابہ اکرام کو کیا کہا ان لوگوں نے بے اقوف کہا صفحہ کہتے ہیں جس کو نفع اور نقصان کی سمجھ نہ ہو یہ منافقین حضرات بتانا چاہتے تھے کہ صحابہ اکرام کو نفع اور نقصان کی سمجھ نہیں تھی نفع اور نقصان کی سمجھ نہیں تھی صحابہ اکرام کو بے اقوف کا حالانکہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے مال کو مال نہیں سمجھا جان کو جان نہیں سمجھا سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹا دیے ایک حدیث آتی ہے ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک انساری صحابی آئے اور وہ سوال کرنے لگے سب سے پہلے سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی میں ایک دو سوال کرنا چاہتا ہوں پیارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے سوال کرو صحابہ رسول سوال کرتے ہیں ای المؤمنین افضل کہ مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہیں مومنوں میں سب سے افضل انسان سب سے افضل مومن کون سا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا احسنہم خلقا جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہو جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو وہی سب سے بہتر مومن ہے وہی سب سے زیادہ اچھا انسان ہے اچھا اخلاق دیکھ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے بہت ہی جامع بات کرتے تھے اچھا اخلاق اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی حسن اخلاق ہو سکتا ہے اچھا اخلاق ہو سکتا ہے کس طریقے سے آپ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا اخلاق ہے حسن اخلاق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حسن اخلاق ہو سکتا ہے کس طریقے سے پیارے نبی کی آپ اطاعت کریں پیارے نبی کی آپ توقیر کریں تعظیم کریں پیارے نبی کی بات کو آپ حرف آخر سمجھیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن اخلاق ہے محدثین اکرام کے ساتھ بزرگان دین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ان کو آپ نبی کا مقام نہ دے اللہ رب العالمین کا مقام نہ دے یہ ان کے ساتھ اچھا اخلاق ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہو سکتا ہے والدین کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہو سکتا ہے یہاں تک کے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہو سکتا ہے پیارے نبی نے کہا کہ احسنہم خلقا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہو اچھے ہو اچھا ایک اور سوال کرتے ہیں صحابی رسول وہ سوال یہ ہے فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسِ اللہ کے نبی یہ تو پتہ چل گیا کہ سب سے افضل انسان کون سا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ اقل مند انسان کون ہے سب سے زیادہ خوشیار چالاک انسان کون سا ہے اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اکثرہم للموت ذکرا تم میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اسی طریقے سے موت کے بعد جو کام کام آنے والا ہے جو عمل کام آنے والا ہے وہ کام کرنے والا ہو یعنی موت کی بعد کی تیاری کرنے والے ہوں وہ سب سے زیادہ اقل مند اور حوشیار انسان ہیں پیارے نبی نے کہا اُلَئِكَ الْاَكْيَاسِ یہی سب سے زیادہ اقل مند ہے تو روح زمین کے اندر سب سے زیادہ اقل مند اور سب سے زیادہ حوشیار لوگ اگر کوئی گزرے ہیں کوئی جماعت گزری ہے تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی اس لیے کہ انہوں نے مال کو مال نہیں سمجھا جان کو جان نہیں سمجھا سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹا دیا لیکن ان لوگوں نے کیا کہا بے اقوف سمجھا کہ یہ بے اقوف لوگوں کی طرح ہم ایمان لائے یاد رکھئے اس وقت بھی صحابہ اکرام کو گالیاں دی جاتی تھی اللہ رب العالمین نے جواب دیا دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کی فضیلت بھی اس آیت سے پتا چلتا ہے کسی نے صحابہ اکرام کے خلاب بولا صحابہ اکرام کے تعلق سے کچھ بولا الزام لگایا تو جواب کون دے رہا ہیں اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے آج بھی یہ محرم کا مہنہ شروع ہو گیا شروع ہو گیا لوگوں کا صحابہ اکرام کو گالیاں دی جاتی ہے اللہ رب العالمین جواب دے رہا صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے لوگ بے اقوف ہیں لیکن ان لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے اچھا منافقوں کی ایک اور صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں سات دن نماز نہیں پڑھیں گے جمعہ کے روز آ جائیں گے نماز پڑھنے کے لئے کیوں بھائی کیوں نہیں آ رہے تھے اس کے ساتھ گھوم رہے تھے ادھر گھوم رہے تھے اس کے ساتھ جا رہے تھے ارے میں تو ویسے ہی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف ان سے استحضاء کر رہے تھے راز معلوم کرنے کے لئے گئے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ منافق اپنے دوست و حباب میں جاتے ہیں اپنے باس کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا كُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ادھر جاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ادھر آتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جمعہ کے دن مسجد آگئے ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ مزحاق کر رہے تھے استحضہ کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین نے بھی ان کے ساتھ استحضہ کیا اور ان کو زلیل کر دیا ان کو رسوہ کر دیا اور ان کی شرکسی اور بحقیوے کے اندر اور بھی اضافہ کر دیا آگئے اللہ رب العالمین نے کہا اولئیک الَّذِينَ اشْتَرَوْ ضَلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زلالت کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ ان کی تجارت ان کو نفع نہیں پہنچایا ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں پہنچایا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور نہ ہی وہ ہدایتی آفتہ ہوئے اس کے بعد آگے کی تین آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر بیس تک اللہ رب العالمین نے منافقوں کی دو مثال بیان کی دو مثال بیان کی کس انداز سے وہ دیکھو مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي سْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَابَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ یہ ایک مثال ہے آگے ایک اور مثال ہے اوکَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَائِ فِي ظُلْمَاتٌ وَرَهْدٌ وَبَرْقُ يَجَعَلُونَ آصَابِعَهُمْ فِي عَذَانِهِمْ مِّنَ السَّوَائِقِ حَضَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ پہلِ مثال کسی نے آگ جلائی مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ سْتَوْقَدَ نَارًا کسی نے آگ جلائی فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَحَوْلَهُ جیسے ہی آگ جلائی گئی ارد گرد بلکل روشن ہو گئے ارد گرد روشنی فائل گئی اب یہ منافق حضرات دیکھ سکتے تھے یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے مثال کے طور پر سمجھو یہ ایک کمرہ ہے اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے ہم دیکھ نہیں سکتے یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے اچانک اگر روشن کر دیا جائے اس کمرے کو تو ہم بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہے یہاں کیا یہاں کیا ہے تو جیسے ہی روشنی ہو گئی منافق دیکھ سکتے تھے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اللہ رب العالمین اچانک روشنی کو ختم کر دیا اللہ رب العالمین نے اچانک روشنی کو ختم کر دیا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اللہ یُبُصِرُونَ اور وہ ظلمات کے اندھر اندھیرے کے اندھر پڑے رہ گئے اللہ یُبُصِرُونَ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے مثال کس طریقے سے دی گئی ایک آدمی ہے سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا منافق توسی کو بولتے ہیں اسلام قبول کرتا ہے دکھاوے کے لئے اسلام قبول کیا اس کے پاس ایمان کی روشنی آگئی توحید کی روشنی آگئی وہ دیکھ سکتے تھے حرام کیا ہے حلال کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا وہ دیکھ سکتے تھے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ پھر اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو گیا کفر پیدا ہو گیا اللہ رب العالمین نے روشنی کو سلب کر لیا اب کیا ہو گیا یہ پھر سے دوبارہ اندھیرے کے اندر ہو گئے آگے اللہ رب العالمین نے کہا یہ تو بہرے ہیں یہ تو اندیں ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وہ لوٹ کر اب نہیں آسکتے روشنی ختم ہو گئے کیا نہیں روشنی ہے اللہ رب العالمین کی جو روشنی ہے ایمان کی جو روشنی ہے توحید کی جو شمع ہے وہ ابھی بھی باقی ہے لیکن یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے کیوں نہیں دیکھ سکتے منافقین لوگ کافر لوگ کیوں نہیں دیکھ سکتے کیوں نصیحت قبول نہیں کر سکتے اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہرہ کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا یہ دیکھ نہیں سکتے مثلا یہ کمرہ بلکل اگر اندھیرہ رہے تو ہم میں سے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا نہیں دیکھ سکتا لیٹ جلا دیا جائے لیٹ ون کر دیا جائے تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے اب کوئی آدمی اگر آنکھ بند کر لیتا ہے تو کیا ہو دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا ہے اللہ رب العالمین نے وہی بات کہی ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو بہرہ کر لیا اپنے آپ کو اندھا کر لیا اپنے آپ کو گھنگے کر لیا فہم لا یرجعون تو پھر یہ دوبارہ کیسے لوٹ کے آ سکتے ہیں اچھا آگے ایک اور مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے اوکا صیب من السمائی فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون آصابیہم فی آذانیم من السوائق حضر الموت مثال یہ ہے کہ اندھیری رات ہے بجلیاں ہیں گرج ہیں اسی طریقے سے اصابیہم فی آذانیم من السوائق حضر الموت یہ منافق لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں موت کی ڈر سے لیکن جیسے ہی بجلیاں چمکتی ہیں ذرا روشنی ہو جاتی ہے تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے تو جیسے ہی روشنی ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے تھے چلنا شروع کر دیتے آگے اللہ رب العالمین نے کہا جیسے ہی بجلی گرجتی ہے روشنی ہوتی ہے تو یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی روشنی ختم ہو جاتی ہے اندھیرہ چھا جاتی ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں بتانا اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ منافق لوگ تذبذب میں رہتے ہیں شک و شبہ میں رہتے ہیں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے قیامت ہے کیا جہنم ہے کیا جنت ہے کیا تذبذب میں رہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں جنت و جہنم ہے لیکن کبھی کبھی شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے منافقوں کی اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کتاب و صفت المنافقین کے اندر یہ حدیث موجود ہے پیارے نبی نے کہا کہ منافقوں کی مثال اس بکری کسی ہے جو بلکل گرم ہو اور اپنے نر کی تلاش میں بکرے کے دو ریواروں کے درمیان ہوتی ہے اور وہ سوچتی رہتی ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ سوچتی رہتی ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں کہ منافق بھی بلکل ویسی ہی ہوتے ہیں وہ کبھی مشرقوں کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں کبھی مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں کبھی کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ منافقوں کی مثال ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرئے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیقات فرمائیں آمین تقبل یا رب العالمین